سرنڈر اور ڈائے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اسرائیل کے پرائیم میسٹر کی طرف سے جو کہ انہوں نے حماس کے جو لوگ ہیں انہیں وارن کیا ہے کہ یا تو آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا یا پھر ایڈ دی اینڈ آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آج یہ ٹیکنیکلی کون سے کنٹریز اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں کون سے کنٹریز حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور خبروں کے مطابق انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق کے حماس جونسہ ہے وہ ہومن شیلڈ کے طور پہ غزہ کے لوگوں کو فلسطین کے لوگوں کو یوز کر رہا ہے جو کہ ایک بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں واحد کنٹری ہے جس نے اس جنگ کو بھی ایک کومیڈی بنا دیا ہے جس طرح کہ یہاں پہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کوئی گھوڑوں پہ جا رہے ہیں لوگ وہ ویڈیوز بھی ہیں اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے وہاں بھیج دو اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو اٹھا کے جو ہے وہ ڈیٹسی میں پھیک دیں گے مطلب ختم ہی کر دیں گے اور جو اسلام کا ایک رشتہ ہے مسجد الرقصہ کے ساتھ اس کی وجہ سے پاکستانی ہمیشہ جوش خروش میں آگے رہے لیکن جب پاکستانیوں نے دیکھا کہ خود عرب ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اور ماحول بدلتا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے پاکستان میں بھی وہ جوش جذبہ جو پہلے ہوا کرتا وہ اب تھوڑا ماند پڑ گیا تھا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دل ابھی بھی فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں ابھی بھی بہت سارے پاکستانی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے این دوستو پاکستان بریکنیوز چل میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت اسرائیل کے پرائیم منسٹر بینجمن نیتنیاؤں نے ہماس کو لاشٹ وارننگ دے دی جہاں پر بینجمن نیاؤں نے کہا کہ اسرائیل جلدی ہی سرنڈر کرے نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ جس طرح سے اسرائیل نے گازہ کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل پورے گازہ کو ہی اڑانا چاہتا ہے وہی پر ایک ریپورٹس بھی آئی ہے کہ گازہ میں ہماس کے جتنے بھی ٹیریریسٹ ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو یومن سیلڈ بنا رہے ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ رہ کر اسرائیل کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور جب اسرائیل اس ٹھکانوں کے اوپر حملے کرتا ہے تو اس میں عام لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ میسیج جا رہا ہے کہ اسرائیل عام لوگوں کے اوپر حملے کر رہا ہے پر اصلیت کچھ اور یہ ہے جہاں پر اسرائیل کو ملا کر 58 کنٹریز کا سپورٹ ہے جہاں پر فلسطین کے پاس کچھ گینے چونے مسلم کنٹریز سپورٹ کر رہے ہیں پر سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ہماس کے پاس بھی 15 سے 16 کنٹریز کا سپورٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بھی کنٹریز ہے جو کی ٹیریریزم کو سپورٹ کرتی ہے وہی پر اب اسرائیل کے وارننگ سے سبھی لوگ گازہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں پر ایسا کوئی بھی نیبرنگ کنٹری نہیں ہے جو کی فلسطین کے لوگوں کو اپنے دیش میں لینا چاہتا ہے بلکہ یہ سبھی کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں پر پھر بھی وہ فلسطین کے لوگوں کو اپنے دیش میں لینا نہیں چاہتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ ان دیشوں کے بیچ میں کتنی دوستی ہے اور یہ کتنے ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا اب گازہ میں حملے کر کر اسرائیل ہماس کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے ایسے ہی وڈیو کو آنتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے امر چانل کو اور بیلے کنٹ اپنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کے جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے مولانا فضلور ایمان صاحب جنہوں نے کل خالد مشال جو کہ ہماس کے لیڈر ہیں ان کو بلا کے وہاں سپیچ کریں میری ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کو روک لیں بھائی جان وہ آپ کے جلسوں میں اور آپ کے گھر میں گھس گھس کے مار رہے ہیں پہلے ان کو روک لیں فلسطین کا تو فاصلہ بہت دور ہے یہاں سے ہماس کا آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ ہم ہا جو لوڈے لپاڑے جو ٹویٹ پہ جہاد کرنے کی صرف صلاحیت رکھتے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں اٹھانویں پرسنڈ دہشت کر دی آپ کے کنٹری کے اندر بڑھ چکی ہے اٹھانویں پرسنڈ تو اس میں دوسرا مزاق جو ہے ہمارے فارن میسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے چیزیں بھیجنے کے لیے تیار ہے یہاں جو سڑکوں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں بچے بیچ رہے ہیں ان کا کیا کریں گے بیا چلے لیکن یہ تو پھر اس طرح ہی ہے مزاق ہے آپ کا پتہ ہی ہے ایک جو آپ کا وزیراعظم جیل میں ہے دوسرا لندن اپنے گھر پہنچ چکا ہے جہاں سے آیا تھا تیسرا ہوا میں چکر لگا رہا ہے تو پھر آپ اندازہ خود لگا لیں کہ آپ جہاد کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو کرنٹ وزیراعظم کیرٹیکر جس کا جاب الیکشن کا تھا اس نے پوری دنیا کا چکر مکمل کر کے آخری جگہ رہتی تھی چائنر وہ جا چکا ہے آپ کے خرچے پرائیوٹ جہاز کے اوپر تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا اور کیا ہو سکتا ہے ہزار جو حماس کے لڑاکا لوگ تھے انہوں نے دو ملین فلسطینیوں کو بس کے نیچے پھینک دیا ہے اگر ذاتی طور پر پوچھا جائے تو حماس جو ہے وہ دو ملین فلسطینیوں کو بلیک میل کر رہا ہے نارندرہ مہدی پہلے پرائیوٹسٹر ہیں جو دو ہزار ستارہ میں جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اس وقت بھارت کے اٹھارہ ہزار شہری اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور ان کی ٹریڈ جو ہے وہ اپنے پیک پر ہے جو چیزیں مشترک ہیں دونوں ممالک میں وہ چیزیں میں بتانا چاہوں گا آپ سے خود اندازہ لگائیں مشترک یہ ہے کہ دونوں امریکن بلاک کا حصہ ہے دونوں کا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں دونوں کی مناپلی ہے دونوں ممالک دہشتگردی کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت ساری دنیا جو اس وقت فلسطین کے ساتھ ہے یا حماس کے ساتھ ہے سارے کہتے ہیں جی بلکہ یونائٹی نیشنز بھی کہتا ہے کہ آپ جنگی اصولوں کی خلاف بھرسی نہ کریں آپ مجھے یہ بتائیں ایز ایومن شیلڈ کر ایوز کرنا لوگوں کو جنگی اصولوں کے ساتھ ہے وہ اور جو حماس نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے وہ جنگی اصولوں کے ساتھ ہیں آپ اپنے پروس سے ڈالے امپورٹ کر لیں آپ سبزیاں دوبائی سے آپ کا سارا سامان پہلے بھارت سے دوبائی جاتا ہے دوبائی سے پاکستان آتا ہے وہ اکل والی بات کریں یا اپنے ملک کی مہنگائی دیکھیں آپ آپ ان سے relationship ٹھیک کریں ان سے کچھ سیکھیں جو وہ کس طریقے سے لاہور سے ایک سو کلومیٹر کی اوپر دنیا بلکل ایک اس کا رانگی نیا ہے وہاں جی ٹونٹی ہو رہی ہے وہاں پہ گلوبل ساؤت کی باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں جو گوتل ایڈوانی ہیں انہوں نے اب دنیا کی سب سے بڑی سی پورٹ جو بنائی ہے کل اس کا افتتہ ہو رہا ہے اسرائیل ایسا ملک ہے یہ ان کی ہماس کے ساتھ پانچویں جنگ ہے پاندرہ سال کے ہماس اسرائیل ایسا ایک ملک ہے جو سرکم انہیں پتہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے عربوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے ان کا ایک سولجر جو تھا وہ پانچ سال جنگی قیدی رہا انہوں نے یہ غمال بنا کے رکھا اور اس کے بدلے ایک ہزار قیدی انہوں نے اپنے چھوڑوائے تھے بھارت کی اکانومی سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کے لیول پر ترقی کرے گی آنے والے فیوچر میں اس حال میں اور وہ ایک ہائیس ریٹ ہے دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو جو اس نمبر پر ہے امریکہ اتنا کمزور ہے کیونکہ میں خود امریکن ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ کل میرا جو ہمارا سیگریٹری یا فارم افیر جو وزیر ایک خارجہ تھا واشنگٹن پوس کی خبر ہے کہ وہ سعودی ریبیا گیا اور محمد بن سلمان نے پہلے تو اس کو چار سے چھے کنٹے اپنے آفس کے بعد بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ میرے پاس آج تمہیں ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور دوسرے دن بلا کے بڑی چھوٹی سی بریف میٹنگ کر کے اس نے کہا ہے کہ جا کے میسیج لے جو اور فلسطین کے اوپر اپنی بمباری یہ حالات ہیں اس وقت امریکہ کے اور جو میرے مرشد ہیں وہ کہتے تھے میری حکومت جو ہے انہوں نے اٹھا کے رہا ہے دوسری اس کی خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے اب وہ جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ایک مزاق بن چکا ہے جس طرح پہلے دنیا کا ہر لیڈر پولٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے جاتا تھا یکرین اب یہ سب کا رکھ اتر ہو رہا ہے اب جرمن جو چانسل ہے وہ بھی جا رہا ہے کل پر دوسرا جرمنی کے حوالے سے یاد آیا وہاں پہ اس وقت اردن کے جو کنگ ہیں وہاں وہ شاہ وہاں بیٹھے انہوں نے سٹیڈمنٹ دی ہے کہ ہم نہ فلسطینیوں کو نہ جورڈن میں لیں گے ایجیپٹ والے انہوں نے پہلی ریفیوز کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے کیونکہ ٹونی بلکن صاحب وہاں گئے تھے منتیں ترلے کی انہوں نے لسی سی کی تو انہوں نے کہا بھی ہم صرف امداد بھیجنے کے لیے آہ بادر کھولیں گے رافا کا مرنہ ہم وہاں سے لوگ نہیں لیں گے ایک سو اٹھا سٹھ وان ہنڈر سسٹی ایٹ ٹرک جو ہیں وہاں سے تیار کڑے ہیں اس وقت رافا سے کراس کر کے امداد دینے کے لیے آہ لیکن اس میں آج میں بلکہ کچھ چیزیں نئی بھی آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتہ پتہ ہوگا اس وقت اسرائیل کے ساتھ تو تقریباً میرا خلال اچھاسی کنٹریز ہیں ان کی حمایت ان کو حاصل ہے فلسطین کے ساتھ بھی کئی لوگ ہیں جو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کو حماس کو نہیں لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا حماس کو سپورٹ جن میں ایران سیریہ قطر ٹرکی الجیریہ ملیشیا ساؤتھ ایفریکہ اور کولمبیا یہ ممالک جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں کل جو ساؤتھ ایفریکن لیڈر ہیں انہوں نے بلکہ وہ جو فلسطینیوں کا ٹیپیکل سکارپ ہوتا ہے وہ ڈال کے انہوں نے کریڈی سائز کیا اسرائیل کو پھر اس کے بعد کولمبیا کے جو ان کے پیٹرو ان کا نام ہے ان کے لیڈر ہیں انہوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ جو یہودی ہیں نازی ہیں اور جو نازی بھی جو تھے وہ اس وقت یہودیوں کو جانور کہتے تھے تو یہ اب فلسطینیوں کو جانور کہہ رہے ہیں بڑے گستابو پیٹھرون کا نام ہے